یا مطبع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ اے موسیٰ کیا آپ کو ایسا عمل بتاؤں کی جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں سب چیزیں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کریں انہوں نے عرض کیا اے اللہ وہ کون سا عمل ہے ضرور ارشاد فرمائیں اللہ نے جو عمل ارشاد فرمایا وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے ہی پڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کی پیدائش سترہ سو چھیالیس میں دلی میں ہوئی شاہ صاحب اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے یعنی لائبرری میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب آج تو اسلام کی ناک کٹ گئی شاہ جی نے فرمایا کیسے کٹ گئی اس شخص نے کہا کہ ایک پادری تلی چوک میں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ مسلمانوں آؤ اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو میرے ہاتھ میں بائبل ہے انجیل ہے میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھیکتا ہوں اور اگر تم سچے ہو تو اپنے قرآن کو لاؤ اور آگ میں ڈالو میں اپنی بائبل ڈالتا ہوں وہ آدمی یہ کہتا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے لوگوں کو جمع کر کے کھڑا ہے اور وہ مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے شاہ صاحب اٹھے اور چل پڑے اس شخص نے کہا کہ قرآن کو تو ساتھ میں لے آئے شاہ صاحب نے فرمایا بغیر قرآن کے ہی بات بن جائے گی شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی وہاں پہنچے تو شاہ صاحب نے فرمایا اے پادری تو کیا کہتا ہے اس پادری نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آگ جل رہی ہے آگ میں تم قرآن ڈالو میں انجیل ڈالتا ہوں فیصلہ یہی ہو جائے گا شاہ صاحب نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے قرآن کو آگ میں ڈالوں کیا میں کوئی پاگل دیوانہ ہوں اس نے کہا پھر آپ جھوٹے ہیں میاں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا شاہ صاحب نے فرمایا میں ابھی فوراں فیصلہ کرتا ہوں تم اس طرح کرو کہ اس انجیل کو اپنے سینے سے لگاؤ اور میں قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں تم بھی اور میں بھی یعنی دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں تمہاری کتاب اگر سچی ہوگی تو تجھے بچا لے گی میری کتاب اگر سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی جب شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو عیسائی پادری لا جواب ہو گیا بھاگنے لگا لوگوں نے پکڑ لیا کہا کہا جاتا ہے پھر وہ پادری کہنے لگا میں نے بائبل پر تو مسالہ لگایا ہوا تھا جسم پر میں نے کچھ نہیں لگایا میرے پیاروں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عمل بتایا کہ اگر مخلوق سے پہنچنے والی عیزہ یعنی تکلیف پر صبر کرو گے تو پھر سب چیزیں تمہاری مغفرت کی دعا کریں گی میرے پیاروں جو کوئی اللہ تعالی سے کچھ خاص مانگنا چاہتا ہو اور جس کسی کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو یہ کلمات ان لوگوں کے لیے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعا فوراں قبول ہو جائے کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات ساٹھ مرتبہ یعنی سکسٹی ٹائمز پڑھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ ہوا حضب اللہ و ان عمل وکیل ان کلمات کو پڑھنے والے کی اللہ تعالی ان کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں کرے گا